نمسکار آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمعے کے دن اکثر میں دیش کے کسی کونے میں جہاں بھی رہتا ہوں وہاں کی مسجد پر جمعے کی نماز کے بعد جو منورٹی کے لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہیں ان سے باتشیت ان کے بیچ ماحول کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں ان دنوں آج کل میں دلی میں ہوں تو میں دلی کی جامعہ مسجد میں آیا ہوں جمعے کی نماز ادا کر یہاں لوگ آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ دلی کی جامعہ مسجد دیش کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی مسجد کا خطاب حاصل ہے اس کو اور مین بات یہ ہے کہ ان دنوں بھارتی جنتہ پارٹی دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کے لیے ایک نئی رڑنیتی پر کام کر رہی ہے اگلے مہینے دس ماہ سے ان کا جو علب سنکھک موچہ ہے وہ دیش کے مسلمانوں کے قریب جانے کی کوشش کرے گا ان کی رڑنیتی یہ ہے کہ تیرسک لوگ سبا سیٹیں جو مسلم بہول ہیں ان علاقوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پیٹ زیادہ بنے اور اپنی بات وہ مسلم سماس تک زیادہ پہنچائیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مسلمانوں کا وہی رشتہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے تو اس خائی کو پارٹنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے پسمادہ مسلمانوں کا کاٹ بھارتی جنتہ پارٹی نے کھیلا ہے دیش میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس میں پچاسی فیزدی سے زیادہ پسمادہ مسلمان ہیں اور دس فیزدی کے آس پاس اشراف مسلمان ہیں پسمادہ کا مطلب پچھڑا ہوا اشراف کا مطلب امیر یا آگے کے لوگ اس میں سید آتے ہیں اس میں پتھان آتے ہیں اس میں شیخ آتے ہیں پسمادہ میں جلاہے آتے ہیں جن کو انساری بھی کہتے ہیں اور کجرا آتے ہیں اور وہ نام میں نہیں لوں گا کیوں کہ وہ نام دینے پر بیواد ہو جاتے ہیں کئی بار تو وہ میں نہیں لیتا ہوں لیکن دیش کے مسلمانوں کے بیچ دوہجار چوبیس کو لے کر ماحول کیا ہے یہ جاننے کے لئے میں بلکل عام لوگوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے میں سڑک پر چلتے لوگوں سے بات کرتا ہوں میں جنتا سے بات کرتا ہوں میں نیتاؤں کی بات بھی کم رکھتا ہوں اور ان سے باتیں بھی کم کرتا ہوں یہ بلکل عام لوگ ہیں جو نماج ادا کر کے آئے تو مسلمانوں کے بیچ دوہجار چوبیس کو لے کر ماحول کیا ہے یہ جاننے کی کوشش میں آپ سے پہلی کرتا ہوں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سکتے ہیں میں دلی گئی ہوں دلی نامی میں لگا آپ شائر بھی ہے کیا نہیں شائر نہیں ہوں میں میں دلی گئی رہنے والوں دلی گئی ہوں بابدہ دلی گئی ہے دلی گئی ہوں جا آپ کھڑا یہی کی پیتا ہے چاہیئے کہ پیتا پا ہوں پہلا پڑا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیے کی یہ جو بی جے پی دوہجار چوبیس کے چناؤں کے لیے مسلمانوں کے پاس جانے کا آپ کو معلوم ہوگا اس سال کے شروعات میں جو راستی کارکارنی میں پردان منطری نے کہا تھا کہ ہم کو ووٹ کی امید کیے بغیر مسلمانوں کے پاس جا کے اپنی بات کہنی چاہیے خاص کر کے پاسمادہ مسلمانوں کے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسمادہ اور اشراف کی بات کر کے مسلمانوں میں بھی کچھ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں مسلمان تو پاسمادہ سے بھی پاسمادہ ہے شیڈل کاس سے بھی گیا جو سچال کمیٹی کی رپورٹ ہے سارے مسلمان بھی شڑاوائی ہے ایک نہیں ہے سارے بھی شڑے میں ہم تو پچاس سال پور پیچھے ہے سب سے ہم تو یہ جو بی جے پی کی نئی رنی تھے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دو آجا چوبیس کے لیے یہ ایسا ہے رن نیتی تو بہت بنتی ہیں اور ان کے بیان بھی بہت اچھی آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عمل کی ضرورت ہوتی ہے نیتی چاہیے نیتی کیسی ہے اگر کہ وہ ہمارے مہنڈی مہدی جی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو سب کر رہے ہیں دستماز دی اس کی ضرورت نہیں ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ سب جگہ پورے ہندوستان میں انصاف ہو اور وہ ایک پردھان منتری نہ کہ پارٹی کے نہ وہ ہندووں کے پردھان منتری وہ ہم سب کے پردھان منتری ہیں اگر وہ انصاف کرے یو پی گندہ ظلم ہو یا کسی اور جگہ ظلم ہو ان کے لوگ جنت منتر میں مارنے کی دھمکی دیں اگر وہ اس چیز کو بدل دیں گے تم تو ان کے خود قریب ہیں سب سے ادھا قریب تو امید ہے کب قریب نہیں تھے ہٹل بیاری باج پہ کے زمانے سے مسلمان قریب تھا ایسی بات تھوڑی ہے لیکن ان کی نیتی ایسی ہے ان کے لیٹوں کی نیت ایسی ہے جان سے ماننے کی دمکی دیں یا بلدو تو چلا دیں اور انصاف نہ کریں کئی ظلم ہوتا ہے تو ماں پر دورا روئی ہے تو یہ اپرادیوں کو دیکھا جائے ان کے خلاف کاروائی میں کیا دھرم آرے آنا چاہیے اگر کوئی اپرادی ہے تو اس میں ہندو مسلمان ایسا ہے دھرم تو راجنیتی میں دھرم ہی نہیں آنا چاہیے پہلی بات تو ایک بات سنیئے سیاست سیاست ہوتی ہے مذہب نہیں ہوتا اگر مندر کے اندر گھنٹہ بجھ رہا ہے تو ہندو ماں جائے گا مسلمان کی اذان ہوگی تو مسجد میں جائے گا راجنیتی میں کوئی ہندو مسلمان نہیں ہوتا نہ مجھ سے مانتے ہیں راجنیتی راجنیتی ہوتی ہے نہ کوئی ہندو نہ سکھ نہ مسلمان نہ ہندو کسی قوم کو نہیں کرتے ہیں نہ نام لینا چاہیے یا سنگے کی جو بناتے ہیں کانگریس نے اور پی جی بی نے بنا رکھے یہ بھی غلط ہے ہم تو پھلی پھلی راجنیتی چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اگر کوئی اپرادی ہے اگر مسلمان اپرادی ہے تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہیں کہ اس کو فانسی لگاؤ لیکن اگر وہ ہندو کوئی کہہ رہا ہے یا شرارت پسند کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی خانون کا کام کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہو رہا نا ان کو قریب لانے کے لیے ہم سب کو وہ روئیے رکھنا چاہیے جو ایک پردان منتری کا یہ سیٹ ہے نا وہ کرنا چاہیے آپ ایسا کیوں مانتے ہیں میں یہ میرا سوال یہ ہے دو آجا چوبی جو بی جی پی جو تیاری کر رہی ہے پہلے ان کو یہ مددہ کرنا چاہیے کہ دو آجا چوبیس کے پہلا یہ کمیونیل کو ہٹانا چاہیے یہ جو کمیونیل جو اپنی لیڈر میں جو ہوتا ہے نا اس کو اگر ہٹا دیں گے تو مسلمان کیوں نہیں دیں گا اس کو جب اس کے لیڈر ہی کمیونیل ہے جب یہ کچھ بولتے نہیں ہے جب سپریم کورٹ میں بھی ان کا سب ہواہی سب ہو جاتا ہے تو ہم اس کا مددہ کیا اٹھا ہے تو یہ سب چیز ہٹے گا تو بڑھے گا نا کون کمیونل ہے تو بی جی پی جو کمیونل کرتی ہے اگر یہ ممیونل نہیں ہو تو کیا ہوگا سب بی جی پی جو ہے یہ کمیونل جو ہو گیا جو کمیونیلیشن جو ہٹا دیا ہے تو کیوں نہیں اگر کانگریس اگر ابھی کیسا ہے کوئی انڈیپینیٹ ٹیپ ہو جاتا ہے تو کچھ مددہ اٹھتا ہی نہیں ہے بہت لوگ جو آپ کے ویرودی ہیں کمیونلیزم کا تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم مسلم لوگ بھی بہت کمیونلیزم پھائلاتے ہیں مسلمان بھی بہت کٹر ہوتے ہیں بہت اپنے دھرم کا جو بارٹی جو بناتی ہے وہ مددہ سب کیا ہوتا ہے اپنا سب دیش کو دولپمنٹ کرے ان کے جو لیڈرز ہیں وہ دولپمنٹ کم یہ جاتی وادی کرتے تو کہاں سے ہم اوٹ دیں گے کس کے نہیں کرتے تو ہمارے جو کام جو ہوتے ہیں ہمارے جو کام جو رکٹ یہ جو بی جی پی جو جتنے کام کرتے وہ سب سے ہمارے کام آٹک جاتے ہیں اس کو ہم ہٹا دیں گے تو ہم کیوں نہیں سپٹ دیں گے اچھا میشک ہم سپٹ دیں گے اچھا سنے آپ تو یوہ ہو جی 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 بہت آپ کی عمر نہیں ہے ابھی تو آپ کتنے سال کی ہو جی میں بیس بائیس بیس سال تو آٹھ سال نو سال سے تو یہی سرکار دیکھ رہا ہے اس کے سرکار کے سامنے تو تم بہت چھوٹے تھے اس دس سال میں تم کو کیا دکت پتا چلی اس دس سال میں یہ دکت پتا چلی کہ جو میرے سے پہلے کا جو یوت تھا اس نے اپنی زندگی بہت اچھے سے گزاری اس کو جوب ایمپلائیمنٹ جو تھا اس میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی اتنا زیادہ فیس ان لوگوں کو وہ چیز نہیں کرنی پڑی جو ہمیں کرنی پڑی سیج میں آکے اور اس وقت کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ضرورت کیا پڑھ رہی ہے کہ جو بی جے بی چاہ دی ہے کہ مسلمان مسلمانوں کی بیچ میں جائے اور ان کے ساتھ مل کر ہم اپنی سیڈے کریں یہ چیز اگر ہو دوہزار چودہ میں سوچتے تو ابھی تک تو ہمارا بہت وقاس ہو چکا ہوتا اور یہ ان کا اپنے ایک فاسہ ہے کہ جس طریقے سے اب جو ایک ہی کومنیٹی رہ گئی ہے کہ اس میں گھوسا جائے اور اب ان لوگوں کو بھی اپنی طرف کرا جائے اگر یہ چیز وہ پہلے ہی سوچ لیتے تو آج ہی دن نہیں آتے نا پہلے تم نے ہمیں خوب گشا تم نے ہمیں مطلب الاغی دکھایا پارٹی میں نہیں رکھا تم لوگوں نے پر اب تم لوگ ہمارے باس آتے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو دیش کو آجاد ہوئے پچھپتر سال سے زیادہ ہوئے موڈی کو پردھان منتری بنے آٹھ نو سال ہوئے پرائم نیسٹر بنے ان کو اس کے پہلے لوگ سبا میں مسلمانوں کی نمائندی کی کتنی تھی پانچ پرسنٹ سے بھی کم اس میں بھی پاسمادہ مسلمانوں کی اور کم تھی اور میں نہیں کہہ رہا آپ سب کو سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے بارے میں معلوم ہے جاگر یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ سرکاریں مسلمانوں کی اتنی ہمدرد تھی تو مسلمانوں کی یہ حالات ابھی تک کیوں ہیں اگر یہ ہمدرد نہیں جیسے آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمدرد ہے آپ کا یہ کہنا ہے آپ ایک طریقے سے ان کے پرسپیکٹیف پر بولنا ہے کہ یہ ہمدرد ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جن کے بات آپ کر رہے ہیں جن کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں کسی کے لیے نہیں آئے ہیں انہیں کے لیے نہیں آئے ہیں بولو جو اگر وہ ہمدرد ہوتے یہ دوہزار چودہ سے سب کو دکھتا میں کہہ رہا ہوں کہ نہ اوپر میں سنو میری بات سنو ان کے لیڈرز جو ہیں وہ تھریڈز دے دیں ان کے لیڈر جو ہیں وہ جی بجی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے منچ پر نجانے کیا گیا سر میں بھی یہاں بولوں گا میں کچھ اور باتیں بنیں گی آپ خود پوری دنیا دیکھ رہی ہے سر تمہارے لیڈرز تمہارے سامنے نجانے کتنے بڑے بڑے تھریڈز دے رہو اور تم ان کو پارٹی میں نہ کرو یار پھر تم ہمارے پاس آرہو تو ہمارے ان کے ساتھ کیسے مل ہو گا